السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لگ امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں میں دودھ پوائل کر رہی ہوں اس ٹائم لیکن یہ ایک ریویو ہے گلاس پوٹ کے بارے میں گلاس کے بطروں میں کوکنگ کیسی رہتی ہے تو میں نے یہ فرس ٹائم لیا تھا شیشے کا پہلے میں نے شیشے کا یوز میں ہی کیا ہوا کوئی بھی تو یہاں پہ میں اس کی انبوکسنگ کر رہی تھی نون سے میں نے لیا یہ آن لائن خیر یہاں پہ اس کی انبوکسنگ کرتے ہوئے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ نہیں یہ چھوٹا سا ہوگا اچھا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیوں ایسے مجھے عجیب عجیب سا فیل ہو رہا تھا خیر دعا تو کر رہی تھی اللہ کرے صحیح نکل آئے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی کافی ٹائم سے ہی اور میں لینا بھی چاہ رہی تھی اس میں کوکنگ کیسے ہوتی ہے کیا مطلب کیسے یوز کرنا ہے اس کو فرس ٹائم ہوں میں سارا کچھ آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا پیکنگ کتنی اچھی ہے اور اس کا سائز کیا ہے یہ جو اوپر سائز اس کا مینشن تھا وہ 3.5 لیٹر تھا ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ کتنا ہے خیر یہاں سے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کی پیکنگ ہوئی تھی اس کو نکالنا اتنا مشکل ہو رہا تھا مجھے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو کھینچ کونچ کے فائنلی نکال لی لیا تھا اور یہ کافی ٹھک بنا ہوا تھا بلکل بھی بتلا نہیں تھا جیسے لڈ ہوتے ہیں برطنوں کے اوپر شیشے کے سیم وہی والا شیشہ تھا اس کا جو موٹے والا ہوتا ہے وہ والا شیشہ تھا خیر یہاں پہ میں نے جب اس کو ویسے تو چوٹا سا لگ رہا تھا لیکن اندر سے ڈیپ تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا سائز چیک کر لیتی مطلب جو پر لکھا ہوا تھا کہ واقعی میں اتنا پانی اس میں جاتا ہے تو یہ میں نے ڈیڑھ لیٹر کی بارٹل لے لی اس میں میں نے پانی بہرنا شروع دیا کیونکہ مجھے بتا نہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے اس میں ایک بارٹل پانی کی ڈال دی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدھا بھی نہیں ہوا تھا بلکہ آدھے سے بھی کم ہی تھا یہاں پہ میں نے پانی کی دوسری بارٹل ڈال دی تھی اور یہ 3 لیٹر پانی ہو گیا تھا اور ابھی یہ فل نہیں ہوا تھا اس کا مطلب جو اس کے اوپر میجرمنٹ لکھی ہوئی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اس میں ساڑھے تین لیٹر پانی جا سکتا ہے آسانی سے اور اس میں آپ کافی سارا مطلب کو کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس کے اوپر جو لکھی ہوئی تھی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ سارا کچھ میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جیسے نارمل برٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور یہ وہ ایسے ہی سارا کچھ لکھا ہوا تھا کچھ سپیشل تو نہیں تھا اس پہ تو یہ تھی اس کی اوپر سے پکچر اور میرے ساتھ میری بیٹی کھڑی ہوئی تھی جو کتنی خوش ہو رہی تھی مجھ سے بھی زیادہ خوش ہو رہی تھی سو میں نے اس کو اوپن گیا اور ساتھ ہی میں نے اس کی جروع کر دیا اس میں کچھ کوک کرنا ہے اس کو کوک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس میں تھوڑا سا گرم پانی اچھی طرح سے ڈالیں بلکہ اوپر رکھے پانی کو بائل لگوا لیں تاکہ اس میں جو ہے ذوڑی بہت خوشبو ہوتی ہے برتروں میں وہ کھانے میں نہ جائے سو میں نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کیا وہ اس میں کسٹڈ بنا لیتی ہیں ذوڑا سا وہی بس پر میں نے رکھتیا دودھ اوپر تو اس میں جو مطلب ہیٹ ہے وہ زیادہ جلدی یہ لیتا ہے اگر مطلب گیس کی وجہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے ایک تو باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دودھ باہر ہے وائل کرنا ہو تو وہ بہت اچھی چیز ہے باہر سے نظر آ رہا ہے کہ دودھ ابلنے مالا ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم کے لیے رکھا تھا اور دودھ اتنی جلدی سے گرم ہو گیا تھا حالانگہ نارملی جو ہے وہ دودھ گرم نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی جہاں تک اس میں کوکنگ کے بعد ہے تو کوکنگ اچھی ہوتی ہے سیم جیسے دوسرے برتنوں میں ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے کیونکہ جیسے وہ یہاں سے دودھ جو ملتا ہے اس میں شاید پاودر ہوتا ہے وہ نیچے جلتا بہت زیادہ ہے اور اس میں بھی سیم ویسے ہی جلاتا میں نے کسٹڈ پنایا تو وہ کافی زیادہ اس سے نیچے جل گیا تھا جیسے دوسرے برتنوں میں جلتا ہے سو یہاں پہ دودھ گرم ہو چکا ہوتا اور میں اس میں کسٹڈ ایٹ کہا رہی تھی مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور لیں اگر آپ لوگ لینے والے ہیں یہ والے برتن تو یہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا بھی نہیں ہے کوئی بھی اچھا بنا ہوا ہے باقی کیئر تو ہر چیز کی کرنی پڑتی ہے ظاہر اگر کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں صحیح رہتی ہے امید ہے اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو ویڈیو اور ہرپ ملی ہوگی اور آپ لوگ بھی وش کر رہے اس طرح کا کچھ لینے والا تو ضرور لیں اس میں شوربے والی چیزیں زیادہ اچھی بن جاتی ہیں ویسے میں نے سالن بلکل بھی نہیں اب بنا کے دیکھا دودھ اور ریکسٹرڈ اور ویسے اس طرح کی چیزیں میں نے بنائی ہیں جو کہ پانی والی ہیں یا پھر اس طرح سے ہیں کوئی بھوننے والی ابھی کوئی چیز میں اس میں نہیں بنائی ہے کوئی بھی امید ہے اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کی ویڈیو ملیں گے کسی اور ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ